اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فان اور میں ہوں سنا کری اور میں ہوں شمائلہ نواز ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے ساہم خبر کے ساتھ کے اسلام آباد آئی کورٹ نے سابق چیف جج جلگت بلدستان رانا شمیم کے خلاف توہین ادارت کیس کے فرد جرم آئیت کر دی ہے رانا شمیم نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے سابق چیف جج جلگت بلدستان رانا شمیم کی جانب سے فرد جرم آئیت ہونے سے قبل دو درخواستیں دائر کر دی گئیں چیف جسیس ادھر من اللہ نے فرد جرم کے بعد درخواستیں مسترد کر دی کہا یہ کس طرح کا بیانیاں ہے کہ اس عدالت کے ججز کمپرومائز ہیں اس عدالت کی بہت بے توکیری ہو چکی ہے کیا اس عدالت کے ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس عدالت کو ہی فوکس کر کے بیانیاں بنایا جارہا ہے ایک عائنی عدالت کے ساتھ بہت مزاق ہو گیا ہے ہم نے کئی بار سمجھایا مگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا کل کوئی تھرڈ پارٹی بیان حلفی دے گی اور آپ چھاپ دیں گے چیف جسیس نے کہا کہ یہ عدالت کسی جج کو تحفظ نہیں دے رہی سامات کی تازہ تنی صورتحال حاصل کریں گے اپنے نمائندے عمر برنی سے عمر برنی بتائے گا آج کی سامات کا احوال مزید کیا کہا گیا جی بالکل سابق چیف جرج گلگل بلتستان رانہ شمیم پر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے فرد جرم آئید کر دی گئی ہے چیف جسٹس اثر من اللہ نے فرد جرم جو ہے وہ پڑھ کے سنائی عدالت نے کہا کہ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا آپ نے کہا کہ چیف جسٹس ساکب نصار گزشتہ چیف جسٹس ساکب نصار چھوٹیوں پر گلگل بلتستان آئے آپ کے مطابق انہوں نے ہدایات دیں گے نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے سابق چیف جرج گلگل بلتستان رانہ شمیم نے جو ہے صحت جرم سے انکار کیا رانہ شمیم نے کہا کہ میں اکیلا ہوں تو کیا مطلب آپ مجھے لٹکا دیں میں جتنی اس عدالت کی عزت کرتا ہوں شاید ہی کوئی کرتا ہو چیف جسٹس اثر من اللہ نے استثار کیا کہ کیا آپ نے تمام الزامات سنے اور اس کو قبول کرتے ہیں جس پر رانہ شمیم نے جواب دیا اور پھر اس استثار کیا کہ کیا آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں جس پر رانہ شمیم نے جواب دیا کہ میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ پر فرض جرم آئد کر دی گئی ہے اور آپ کو کوپی اس کی دے دی جائے گی رانہ شمیم نے موقف اپنایا کہ کیا صرف میرے خلافی چارج فریم ہوا ہے جس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ ابھی باقی دیکھتے ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ نے وزید ریمارکس دیئے کہ آپ تحریدی جواب دیں اور اپنا بیان حلطی عدالت میں جمع کروائیں رانہ شمیم نے کہا کہ کوٹ نے سوچ لیا ہے تو پھر مجھے آج ہی سزا سنا دی جائے میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے میں ہر ہفتے کراچی سے آتا ہوں چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو آنا پڑے گا پر پردے جرم جو ہے وہ آئید ہو چکی ہے رانہ شمیم نے کہا اب میرا سارا کام بھنسا ہوا ہے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں بیس یا پچیس فروری تک کی تاریخ دے دیں اٹورنی جنرل کی استعداد پر عدالت نے پندرہ فروری تک کی تاریخ جو ہے وہ دے دی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ اس معاملے کو عارضی طور پر نمٹاتے ہیں اگر صحافیوں نے ایسا کچھ کیا تو پھر چارج فریم کیا جائے گا عدالت نے کیس کی سماعت پندرہ فروری تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی اس سے قبل جو ہے وہ عدالت میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے رہنوما پیش ہوئے سینئر صحافی جو ہے وہ وہاں پیش ہوئے اور عدالت کی معاملت اس کیس میں کی اور ذات کر صحافیوں کی جنرل گل گل بلدستان کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت ہوئی رانہ شمیم پر پردے جرم آئیت کر دیا گیا جبکہ مزید اس کیس کی سماعت اب پندرہ فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے تفصیلات بتاتے عمر برنی بہت شکریہ آپ کا لگی رانوما خواجہ آصف کے خلاف وزیر آسم کے حتہ کے عزت کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نور لگی رانوما کو جرح کا حق دے دیا ہے عدالت نے حکم دیا کہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سن کر مقررہ وقت میں فیصلہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کوٹ نے خواجہ آصف کی عمران خان کے بیان پر جرح کی حق کے درخواست منظور کلی چیف جسے اسلام آباد ہائی کوٹ نے رمارکس دیئے کہ ٹرائل کوٹ کو دو ماہ میں فیصلہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں پھر آجر پاس کریں گے لگی رانوما خواجہ آصف کے خلاف وزیر آزم کے حتہ کے عزت کیس میں بڑی پیش ہفت اسلام آباد ہائی کوٹ نے نون لیگی رانوما کو جرح کا حق دے دیا عدالت نے حکم دیا کہ کیس روزانہ کے بنیاد پر سن کر مقررہ وقت میں فیصلہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کوٹ نے خواجہ آصف کی عمران خان کے بیان پر جرح کے حق کی درخواست منظور کر لی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ملک میں نو ماہ بعد کرونا مضبط کیسز کی شرع ساڑھے گیارہ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی ہے جبکہ چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار آٹھ سو آٹھ نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں کرونا میں مبتلا پانچ مریض انتقال کر گئے ہیں کرونا کے پھلاو میں اضافہ جاری گزشتہ چوبیس گیلٹو کے دوران ملک پر میں کرونا کے اٹھانہ ہزار نو سو تینٹالیس ٹسٹ کیے گئے جس میں سے چھ ہزار آٹھ سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینڈر کے مطابق ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرع گیارہ اشاریہ پچپن فیصد تک پہنچ گئی جو نو ماہ بعد بلند ترین سطح ہے پاکستان میں گیارہ فیصد سے زائد کرونا کیسز گزشتہ برس بیس اپریل کو گیارہ اشاریہ اٹھ سٹ فیصد ریکارڈ ہوئے تھے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پینتالیس ازار آٹھ سو ہیک ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینڈر کے تعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ چھپن ازار نو سو بانوے سندھ میں پانچ لاکھ تیرہ ازار چھالیس خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ بیاسی ازار نو سو پچاس پلوچستان میں تینتیس ہزار سات سو اسی گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو ایک سٹ اسلام آباد میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو اٹھاسی جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار آٹھ سو چوراسی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید پانچ افراد انتقال کر گئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے ہمواد کی تعداد انتیس ہزار بیالیس ہو چکی ہے ملک میں کرونا میں مبتلا نو سو اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں تیرہ ہزار تریانوے سندھ میں سات ہزار سات سو دس خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار نو سو اسٹا سٹھ اسلام آباد میں نو سو انہتر بلوچستان میں تیم سو اسٹا سٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو اسٹاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو چالیس مریض زندگی سے ہاتھ دو بیٹے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران چار سو چھبیس افراد کرونا سے سیدیاب بھی ہوئے جس کے بعد ملک میں وبا سے شفایاب انہیں والے افراد کی تعداد بارہ لاکھ پینسٹ رزار چھ سو پینسٹ ہو گئی ہے ملتان سے خبرتے جہاں تعلیمی اداروں میں کرونا کیس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ جی سی ٹی کالج کے شعبہ میکینیکل تعلیم ہنسلہ بن افضل کرونا کا شکار ہو چکا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ طالب ان کے کوویڈ مصور آنے کے بعد کلاس کے دیگر بچوں کے ساتھ اسادسہ کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہیں گے اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے بیرو چیف ملتان جنید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ ملتان میں بھی کرونا ویرس کے جو سیسز ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے کرونا ویرس کے جو سیسز ہیں ملتان کے مختلف سکولوں اور کالجز پہنچ گئے ہیں اور طالب انہوں جو ریپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تقریب پندہ طریق کو ریپورٹ کر رہے گی جس کی گزرسہ روز ہمیں ریپورٹ جو مصول ہوئی ہے جی سیٹی کالج کا طالب انہوں میں میکنیکل شعبے کا ہے جو کہ کرونا کا شکار ہو گھر میں ہی کرنٹینہ ہو گیا جبکہ کالج کے ذرائع کے مطابق جو ہمیں پڑا چلا ہے کہ باقی طلبہ جو کہ اس کے ساتھ کلاس فیل ہوتے ان کے بھی ٹیسٹ کر رہے جا رہے ہیں اور جو کلاس ٹیچر ہے اس کا بھی کر رہے جائے گا جبکہ انتظامی کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ماسک اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس کا خاص اضافہ جو خیال ہے وہ نہیں رکھا جا رہا جبکہ اگر بات کی جائے اس ایک ہفتے کے دوران جو تعلیمی داروں میں کیسز کی بات کی جائے تو پانچ جو کیسز ہیں وہ پہلے ریپورٹ ہو گئے ایک نیا یہ کالیج میں ریپورٹ ہو چکا ہے تو اب کیسز کے رائے روز کرونا کے وار جاری ہیں ملتان میں بہت شکریہ جنید ملک تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خیبر پختون خواہ سے رکن صبح اسیمبلی اکبر ایوب خان کرونا کا شکار ہو گئے ریپورٹ مضبط آنے پر خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے اکبر ایوب خان گزشتہ سال بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے تھے رکن کے پی اسیمبلی نے تمام دوست و احباب سے سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے اور یہاں کو بتائیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ پر سندھ حکومت کے بڑے فیصلے کراچی ہیدراباد میں کرونا کا پھیلا اور رکنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے پابندیوں کا نفاظ 24 جنوری سے پندرہ فروری تک ہوگا اسی بارے میں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ملک میں ایک طرف اومی کرون کے کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں حکومت پھر پابندیوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور جبکہ دوسری جاری وفاقی دارت حکومت اسلامباد میں ہی احتیاط تدابیر کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں عوام ماس پہن رہے ہیں نہ ہی سماجی فاصلہ اختیار کر رہے ہیں بعض شہری تو ابھی بھی کرونوں کو ماننے سے ہی انکاری ہیں ہمارے نمائندے سردار حمید اس وقت موجود ہیں اسلامباد کے جی ایٹ مرکز میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں انہی لوگوں سے جان لیتے ہیں جی بتائے گا اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے کرونا کے بارے میں ملک میں عومی کرون تیزی سے پھیل رہا ہے دوسری جانب مارکٹس میں ایسو پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ شہری ایسو پیز پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہے ہیں ہے نہیں کرونا وائرس کا ہے کیا ہے کرونا وائرس ہے کوئی مجھے ایک آدمی بتا دے کیا رہے کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں کرونا وائرس تو ماسک بچائی نہیں سکتے کیونکہ وہ پہلے تو یہ وبا نہیں ہے وہ بیلوجیکل وار ہے تو اس وجہ سے میں نے ماسک نہیں پینا ہے کام کے ٹائم پہنتے ہیں ابھی آئے ہیں یہ ٹھیے لگائے تو ابھی یہ انشاءاللہ کام شروع کر دیا یہی کام کریں گے اسلام آدھ کی مختلف مارکٹس میں ایسو پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ایسو پیز پر عمل درامت سے متعلق کوئی نئی ہدایات جاری نہیں کی گئیں کیمرہ من کمر شہداد کے ساتھ سردار حمید نیوز ون اسلام آباد کرونا کے حوالے سے سردار حمید کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی دوسری جانب شہر قائد میں کرونا کیسز کی شرعہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے شرعہ اکتالیس آشاریہ چھ فیصد تک پہنچ گئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ہزار چھ سو ستر ٹیس کی گئے جن میں تین ہزار ایک سو انچانس ٹیس مصبت آگئے جبکہ ماہرینی سہیت کے مطابق کراچی میں ریپورٹ ہونے والے نوے فیصد کیسز اومی کرون کے ہیں سن میں اب تک پینتالیس فیصد افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اکتالیس فیصد کے حساب سے یہ بیماری شہر قائد میں پھیل رہی ہے ڈاکٹرز اور شہری کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹرز اور شہری کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز اور شہری کیا کہتے ہیں اور کوشش کریں کہ مکس گیترنگ وغیرہ میں جب جائیں تو سینیٹائزرز اور ماس وغیرہ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا اس کو استعمال کریں بہت لوگوں نے اپنی سیکنڈ ڈوز بریٹنی کروائیں اور کتائی ہماری طرح سے تھی کچھ اور زیادہ پھیل رہے ویکسین کبھی بھی آپ کو کوویٹ ہونے سے روکے گا نہیں اس کی کمپلکیشن رو سکتا ہے یہ وائرس آلڈی اپنی جانے لے چکا ہے کمپلکیشن ہم دکھا چکا ہے تو یہ سسٹم آور بڈن ہو گیا ہے موسیقی آپ کو استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سب سے پہلے ویکسین کر لگوا لے ہیں کرونا کیسز میں اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شوشل ڈیسنس نہیں کرتے اس میں بھی لاپروائی کرتے ہیں ماسک استعمال اور سینیٹائز کرتے رہے ہیں ہاتھ کو وقت پہ پیسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور سوشل ڈیسنسنگ ہونی چاہیے آپس کے درمیان اتیاد تو یہی کرنا چاہیے سینیٹیزر استعمال کرنا چاہیے اور موہ پہ ماس لگانا چاہیے بیماری تو پیل لی ہے لیکن یہ کو لوگ اتیاد نہیں کر رہے ہیں کرنے چاہیے اتیاد لوگوں موسیقی موسیقی استعمال لازمی کیا جائے یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر جتنا اتیاد کیا جائے گا اس سے اتنا ہی بچا جا سکتا ہے کیمرمنہ ناطف خان کے ساتھ یاثر سلین نیوز ون کراچی ایکانومی نارمالنسی انڈیکس کے تازہ ریپورٹ جاری ہو گئی ہے کرونا کے بعد پاکستان معیشت کی بحالی میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے وفاقی وزیر خوش ہیں آسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان پہلے جائے سے میں تیسرے دوسرے جائے سے میں پہلے نمبر پر تھا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ تھری میں ہے فرو خبیب نے لکھا کہ ملکی معیشت سمیت ہر شعبہ کرونا سے پہلے والے نارمل حالات میں واپس آ چکا ہے اب بھی ہم اومی کرون ویریانٹ میں احتیاط جاری رکھیں گے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر کرونا کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے ایس اوپیز کی خلاف ورزیاں جاری ہیں ریلوے سٹیشن کے مرکزی دروازے پر سینیٹائزر گیٹ خراب ہو گیا ہے پلیٹ فارم پر بھی مسافر سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں انتظامی کے جانب سے کرونا ایس اوپیز پر عمل درامت کرانے کے لئے اقدامات نہیں کیے گئے اس حوالے سے مسافروں کی رائے جانتے ہیں ہندر ابباس کی اس ریپورٹ میں ملتان ریلوے سٹیشن پر کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایس اوپیز ہیں اس پر عمل درامت کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا مسافروں میں نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا چاہ رہا نہ ہی کوئی سائنیٹائزر گیٹ لگایا گیا ہے اور نہ ہی فیس ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ملتان سٹیشن پر موجود مسافروں کا کیا کہنا ہے آئیے ان کی رائے ان کی زبانی جانتے ہیں جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں نہ کوئی سفائی کا انتظام بھی نہیں ہے نہ کسی نے ماسک کسی نے بھی نہیں لگایا ہوا ٹھیک ہے نا ماسک کوئی انتظام نہیں ہے ہم آئے ہیں نہ کسی نے پوچھا ہے نہ کوئی ویکسین وغیرہ کسی نے چیک کی ہے کہ کیا ہے کچھ انتظامات نہیں ہیں مسافروں سے گزارش ہے سٹیشن پلیٹ فرم پر داخلوں سے پہلے مارکس لگا کے ہیں ہمیں ماسک لگانا چاہیے ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے سوشل ڈینسٹرنسنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم جب تک خود ہی یہ نہیں کریں گے تو یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر ایک دفعہ لوگ ڈون پہ یہ سب آ جائے گا ایسا پیس دیکھیں تو ایمن کے سٹاف خود بھی مارکس وغیرہ اتنی کوئی ایسا کوئی بھی یوز نہیں کر رہا لیکن باہیسیتیں خود شائلی ہونے کے لاتے ہمیں خود بھی تھوڑا سا اوائیڈ کرنا چاہیے سوشل ڈینسنگ رکھنی چاہیے مارکس کو لازمی ہمیں پہننا چاہیے بکرز جب تک ہم خود بھی کیئر نہیں کریں گے تو اس کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے ضروری یہ نہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ہی مارکس وغیرہ پہنے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے ملتان ریلوے سٹیشن پر ایس او پیس پر عمل درامت کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا نہ ہی ریلوے سٹیشن کے مرکزی دروازے پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیا گیا اور نہ ہی سماجی فاصلے کا مسافر خیال کر رہے ہیں مسافروں کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ کو ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لئے سخت اقدامات اٹھانا ہوں گے کیمرویرہ مین رزوان خان کے ساتھ حیدر عباس نیوز ون ملتان دنیا بھر میں کرونا کے ہلاکت خیزیاں جا رہی ہیں چونتیس لاکھ تریسٹھ ہزار سات سو آردیس نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں مزید آٹھ ہزار آٹھ سو بتیس افراد موت کی نین جاسویں ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے آئندہ ہفتے سے پابنیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا وقت ہوگی ایک برہ لیے چلیں گے ہماری جماعت اسلامی قراجی حافظ نئیم اور رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اختیار بھی پورا ملنا چاہیے اور فنڈز بھی پورے ملنے چاہیے اور ہماری یونین کمیٹیاں پیریٹی کے اصول کی بنیاد پر ہونی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وارٹرین سیوریج بورٹ کا چیرمن میر کو ہونا چاہیے اور اس کا پورا اختیار بھی ہونا چاہیے با اختیار چیرمن ہوگا تو کراچی میں پانی کا مسئلہ خل ہونے کی طرف جائے گا ورنہ لوگ میر سے پوچھیں گے اب آپ دیکھیں کہ جو جائرک ووٹروں سے میر بنے گا اور پھر اگر وہ وارٹر بورٹ کا چیرمن ہوگا سیوریج بورٹ کا چیرمن ہوگا تو لوگ اس سے پوچھیں گے نا اس کی لائیبلیٹی اس کی ذمہ داری ہوگی اس کے اوپر لوگوں کی نظر ہوگی تو وہ زیادہ بہتر پر فرم کرنے کی کوشش کرے گا میں تو یہ نہیں کہ جماعت اسلامی کا میر ہوگا یا کسی دوسری پارٹی کا میر ہوگا جو بھی میر ہوگا پیپس پارٹی بہت پاپولر ہے پیپس پارٹی کا میر ہو لیکن آپ اس کو با اختیار بنائیں گے تو پھر آپ اس سے جواب دہی کر سکیں گے ورنہ لوگ چار چار سال دوسوے بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اور جو اختیار ہوتا اس میں بھی کام نہیں کرتے تو اس لئے نظام وہ بنائی ہے جو سب کی بہتری کے لئے ہو اس میں ہماری پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ وارٹر ووٹ کا چیئرمن ہر صورت میں میر کو ہونا چاہیے سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا چیئرمن میر کو ہونا چاہیے اور تمام بلدیاتی اطاروں کو ڈیوالف کرنا چاہیے آئین کے مطابق ڈیوالف کریں ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے ہم تعلیم اور صحت کی تمام ان شعبوں پر جن پر آپ نے جو اس کو سن حکومت کے ماتحط کیا اس کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں اس کو کرا اپنا سٹیڈ ویسٹی گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ کے ماتحط ہونا چاہیے اس لئے ہماری یہ تمام باتیں جائز ہیں اور قانونی ہیں آج ہماری ماہیں پہنے آج اس شہر کی خواتین اور بچے بڑے پیمانے پر یونیورسٹی روڈ پر دھرنا دیں گے تین بجے اور اس سے بھی بات پتہ چلے گی کہ اب یہ سن اسمبلی کا دھرنا صرف سن اسمبلی تک محدود نہیں ہے کبھی ہم شعرہ فیصل پر دھرنا دیتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں یہاں وقت ہوا ہے ویلکم بیک اور کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی تو کہیں بارش کہیں برف باری کراچی سے خیبر جاڑا جوبن پر ہے آزاد کشمیر گلگت بلدستان خیبر پختون خواہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی منجمیت ہو گئے ہیں بلکل اور کوئٹا سمیت بلدستان کے بیشتر ازلام بادل بر سے ہیں اسلام آباد راول فنڈی لاہور میں برسات کے بعد موسم میں تاز کیا گئی ہے کراچی سے خیبر کشمیر سے گلگت جاڑا جوبن پر بلائی لاکوں میں خون جمع دینے والی سردی سے لوگ گھروں میں محسور ہو گئے آزاد کشمیر گلگت بلدستان خیبر پختون خواہ میں پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی کی چادر چھا گئی مری گلیات نتیہ گلی ناران کاغان میں برخ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ دیر سوات چترال سطور سکردو ہنزا گلگت نیلم ویلی باغ اور ہویلی کے ازلامے رابطہ سڑکے بند ہونے کا خدشہ انتظامیہ سمیت متعلق ادارہ ہنگامی سورتیال سے نمٹنے کے لیے الٹ ہیں سیہوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشر ازلام بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری خوزدار کلات یوب نوکنڈی میں بادل برسے خیبر پختونخواہ میں پارچنار کالام مالم جببہ میں برسات ہوئی اسلام آباد راول پنڈی میں بارش کے بعد تھنڈی ہواوں نے شہریوں کی کلفی جمع دی باغوں کے شہر لاہور میں بھی بارش کے بعد موسم میں تازگی آ دی کراچی میں دن کے وقت سورج کا زور رات میں تھنڈی ہواوں کا راج برقرار ہے مہتمہ موسمیات نے شہر قائد میں سردی کی نئی لہر کی پیشگوئی کی ہے لاہور کا رکھ کریں گے جہاں بارش کے بعد فضائی آلودگی کی چھٹی ہو گئی ہے آلودہ شہروں کی فیرس میں پہلے سے آٹھ فیر نمبر پر چلا گیا ہے بھارت میں فضائی آلودگی سے خطرناک صورتحال ہے نئی دہلی آلودہ شہروں میں سر فیرس ہے کلکتہ ممبئی سمیں چھالیس شہر آلودگی پھیلانے کا مرکز قرار زہریلی فضاء سے لوگوں کی عوصت عمر گھٹ رہی ہے سانس لینا محال ہو چکا ہے عالمی تحقیقات ادارے کے مطابق بنگلہ دیشی دار لکمہ ڈھا کا فضائی آلودگی میں دوسرے اور چینی شہر وہان تیسرے نمبر پر ہے ماہرین نے دنیا چھوڑتی فیکٹریاں گاڑیاں اور فصلوں کی باقیات جلانے کو آلودگی کی بڑی وجہ قرار دیا ہے ایٹرنی جنرل خال جاوید کو عدالت پیشی کے بعد واپسی پر میڈیا کا سامنا کرنا پڑ گیا صحافی نے ان کے استیفے سے متعلق خبروں پر سوال پوچھ لیا کہا کہ آپ کے استیفے کی خبر لگی ہے کیا واقعی آپ نے استیفہ دے دیا ہے جس پر ایٹرنی جنرل نے کہا کہ جب ہوگا تو پتہ لگ جائے گا اچھا سر منصار عباسی صاحب نے سٹوری لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے شاید استیفہ دے رہی یا دینے لگی جب ہوگا پتہ لگ جائے خبریں اور بھی ہیں شامل ہوں گی اس پر ایٹ کے پار ہمارے سرین تناسہ شدت اختیار کرنے لگا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو ڈالر میں تجارت سے روکنے کی دھم کی دے دی ہے امریکی وزرخارجہ انٹرنی بلنکن یوکرائن پہنچ گئے ہر طرح کی مدد کی اقین دیانی کرا دی یوکرائنز روس تناسے میں شدت بڑھنے لگی دو بڑی طاقتیں تو جانت کے لیے روس کی ڈالر تک رسائی بھی روک دیں گے وقت ہو گیا ایک بریک تھا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک آسٹریلیو ٹیم کے دورہ پاکستان کی خبر پر قومی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان خوشی سے نحال ہیں کہا آسٹریلیو ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے ٹیم آسٹریلیو کی پاکستان آمد کا احساس ابھی سے محسوس کر رہا ہو کھلاریو سابق کرکٹر شائکین اور برادکاسٹرز کے بیانات خوش آئین ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں دونوں ممالک کے کھلاریو کا مضبوط تعلق سیریز کو چار شام لگائے گا محمد رزوان نے کہا کہ آسٹریلیا ایک مضبوط اور مشکل حریف ہے مگر پاکستان کو ہوم گراؤن اور ہوم کراؤٹ کا فائدہ ہوگا تاریخ اور تہذیب کی تخلیق کار کرٹر این حیدر کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے اردو افثانے اور نوول کی جادوگر کرٹر این حیدر نے تاریخ فلسفے اور نفسیات جیسے موضوعات سے اپنی کئی کہانیاں تراشی آگ کا دریا ستاروں سے آگے شیشے کے گھر پنچھڑ کی آواز روشنی کی رفتار سمیت ان کے کئی افثانے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور دوسری جنگی عظیم پر مبنی ہالی ووڈ فلم ڈی پائلٹ کسن سے نہیں خیص ٹریلر چاری کر دیا گیا ہے فلم ڈراما سال نمائش کے لیے بڑے پر پر لگ جائے گی ساملیت ساملیت ایل دو سلشلی اتکون نیمس نیمس نظوا چورنے سمیرٹ مینے کسیتی نیکلے ایزاوت نییسیری 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 لگی آہ اور اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے وزٹ کیجئے گا ہماری ویب سائٹ نیوز فن ڈاٹ ٹی وی